بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صحت انصاف کارڈ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے شہر میں کارڈ کب سے ملنا شروع ہوگا؟ علاج کے ساتھ آپ کو مہانہ کتنے پیسے ملیں گے؟ کیا آئی ڈی کارڈ بھی صحت انصاف کارڈ کی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو سلانہ دس لاکھ روپے تک کا کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی انفرمیشن شیئر کی جائے گی کارڈ نہ ملنے کی صورت میں آپ شکایت کہاں پہ درج کروا سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ کو کارڈ نہیں ملتا یا آپ کا علاج کروانے میں کوئی ہاسپٹل والے کوپرٹ نہیں کرتے یا آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی بھی اس طرح کی شکایت ہے آج کی ویڈیو میں مکمل انفرمیشن ملے گی اس کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ورڈ سے آن لائن چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں ہم گورنمنٹ سیکٹرز پہ جو بھی اپ تو ڈیٹ انفرمیشنز ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل نیولز پہ پاکستانیوں کے لیے ہوں اپنے اس یوٹیو چینل پہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب مکمل طریقے کا جانے کے لیے آپ نے ویب سٹ اوپن کرنی ہے سیج آب سٹی ڈاٹ کم جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا ورس اپ پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ورس اپ کے تھرو اوٹ آپ کو یہ تمام الارٹس مل سکتی ہیں گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کے آئی ڈیے سٹیڈی ویزے انٹرنیشنل جابز اور ویزوں کی اپرچورنٹی جو پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ فری آف کاش شیئر کی جاتی ہیں گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیٹیلز میں آئیں گے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کے لیے صحت انصاف کارڈ کی ڈیٹیلز آپ یہ جب لنک پہ کلک کریں گے ایکچول ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی لنک مل جائے گا کلک کرنے کے بعد آپ ڈریکٹلی اس پیش پہ آ جائیں گے یہاں پہ انفرمیشن دینی بہت زوری ہے آپ کے لیے سمجھ نہیں آپ کے لیے بہت زیادہ زوری ہے آپ کے خاندان میں یہ بتا دیں کہ اگزمپل اگر آپ کی ایک فیملی ہے ایک خاندان ہے اگزمپل میں شادی شدہ ہوں میرے چار بچے ہیں اور مجھے صرف ایک کارڈ ملے گا اس ایک کارڈ کی ذریعے ہی میں دس لاکھ کا اپنی فیملی کا خدا نہ ہا سک کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ میں علاج کروا سکوں گا پاکستان کا ہر امیر گریب اس اپرچورنٹی سے فائدہ اٹھا سکے گا چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا اگر آپ شادی شدہ نہیں بھی ہیں آپ کی بچوں کی عمر اٹھانہ سال سے کم بھی ہے تو آپ کے پاس یہ کارڈ اب بنے گا کیسے اس کی تفصیل یہ ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آنے کے بس پہلے سب سے پہلے یہ آپ جو اس طرح سکرین پہ اپنا دیکھ سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے پیج ہے جو سمجھ رہی ہے کہ یہ ایتھانتک نہیں ہے گورنمنٹ فیک نیوز دے رہی ہے ہنڈر پرسن لیگل نیوز دے رہی ہے گورنمنٹ جو کہ یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو پیش ہو رہا ہے جس کو کارڈ سلپ ایشو ہوئی ہے یہ کارڈ کے متعلق اور وہ اب اپنا علاج کروا سکے گا یہ کون صاحب ہے صاحب ہے اس کے متعلق تو نہیں ہم اکسپلین کریں گے کیونکہ کسی کا پرسنل ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز بتاتے چلیں یکم جنوی دو ہزار بائیس سے لاہور ڈویجن کے تمام مستقل رہائشی خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہورت فرام کر دی جائے گی یعنی کہ وہ شروع ہو چکی ہے پدائش اور خاندان کے وفاد شدہ کارگان کو متعلقہ تمام قوائف کا جلد آز جلد نادرہ ریکارڈ میں درست اندراج کروانی کے بھی ہدایت کی گئی تھی اگر آپ نے اپنا نادرہ میں ڈیٹا اپ ڈوٹ صحیح نہیں کروایا خدا نہاستہ جس کے والد یا والدہ فوت ہو گئی ہے یا کسی کے ابھی انٹری بچے کی نہیں ہے تو وہ فوری طور پر جا کے نادرہ میں ریجسٹریشن کروا کے سوپچ بینیفرٹ جو کہ حکومت سے مل رہا ہے عوام کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں راول پنڈی کے لیے 20 جنروی سے یہ سرویس شروع ہوگی فیصلہ بار ڈویجن کے لیے 9 فر ویسے شروع ہوگی 22 فر ویسے ملتان ڈویجن کے لیے اور اسی طرح آپ آکے باقی اپنے زیلوں کی بھی یہاں پہ جیٹیل چیک کر سکتے ہیں کون کون سی ڈے سے یہ والی سرویسز آپ کو لیے آپ کے ڈسٹرک وائز شروع ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں مزید آگے تفصیل کے لیے اگر آپ کو یہ بھی چیز بتاتے چلے اگر آپ کو یہ کارڈ نہیں ملتا اور اس کارڈ کا آپ کو کوئی لیٹ ہوتا ہے کسی مسئلے کی وجہ سے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی اسی پوائنٹ پر استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی صحت انصاف کارڈ کا استعمال اسی شکل میں ہوگا اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلے حکومت کی طرح سے جو اراشن کا پروگرم شروع کیا گیا ہے اگر آپ حکومت سے بغیر سوت کے بجترزار لینا چاہتے ہیں کفالت پروگرم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حکومت سے فری سٹیڈی کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کا اہل ہوں حکومت سے فری سٹیڈی کی انفرمیشنز لوں حکومت کے میں اپنے تمام اخراجات میری سٹیڈی کے حکومت کریں یہ تمام لنک بھی آپ کو ملیں گے آپ کو الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ بتاتا چلو اس کے لیے آپ 8500 پر میسیج کریں گے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بغیر کسی ڈیش کے اور آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ ہونے کے بعد یہاں پہ کچھ سوالات کے جوابات لکھے میں ہیں جس کو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ میسیج کر دیں گے یا کوئی نمبر آپ کو کوئی شکایت ہوتی ہے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں مزید یہ بھی چیز بتاتے چلیں پاکستان کے کسی بھی سٹی سے ہیں آپ 8500 پہ جب میسیج کر دیں گے آپ کو ریپلائی میسیج کس طرح کا آئے گا اور اس میسیج کے آگے کیا فردر طریقے کار ہوگا اس کی ڈیٹیلز نیچے آکے یہاں پہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا صحیح سہولت پروگرام میں اہل ہیں اور آپ کا شناکتی کارڈ نمبر یہ ہے اور آپ کو کارڈ اتنی دیر میں مل جائے گا اور اگر نہیں ملتا تو آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کہ کون سی نیئر اسٹ ہالسپیٹل میں جا کے علاج کروائیں گے اور آپ جب کا علاج کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک ہزار روپیہ ساتھ آپ کو واپسی پہ جاتے ہوئے بھی دیں گے حکومت کی طرح سے صحیح سہولت پروگرام کی موبائل ایپ کیپ کے بھی اگاز کر دیا گیا ہے اس کو آپ پلے سٹور سے یا ایپ سٹور سے ڈانلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور اپنی نیئر اسٹ ہالسپیٹل کی لسٹ چیک کرنے کے لیے یہاں پہ ڈانلوڈ کے بٹن پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی ساتھ یہ لسٹ آجائے گی جس کے یہاں پہ بھی آپ کو تفصیل آکے چل کے رکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے لاہور ڈیویژن کے کون کون سے حسب تال سے آپ جا کے اس کے لیے علاج کروا سکتے ہیں قصور ننکانہ صاحب شیخ پورا اور اسی طرح باقی سٹیز کے جو ہسپیٹل کی لسٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ جلدہ جلد ورڈ سے آن لائن چینل پہ شیئر کی جائیں گی اس لیے تب تک آپ ہمارے چینل پہ جھڑے رہیں سبسکرائب رکھیں ویڈیو کا لائک کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی دشواری کا سامنا ہے تو وزٹ کرتے رہے ہیں سیج آپسٹی ڈاٹ کام ویب سائٹ کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کے لئے لیکے آتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ پرائیوٹ اور انٹرنیشنل لیولز پہ جو بھی آتی ہیں گوڈ آفر گریٹ آفر سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ملے گی ملتے ہیں اگلی انٹرسنگ ویڈیو تک اللہ حافظ